سمینار کروانے سوکھے نہیں ہندے بہت اوکھے اورگنائیز کرنے پہن دینے سمینار اور دن لومیٹک سال دے پجامے ستھاپنا لفظ دے سبند وچ جو پنج سمینار سنت بابا ہرنام سنگ جی نے اورگنائیز کرنے چاہے نے پروگرام بنایا ہے اپنے آپ دے بچ ہی بہت بڑی ہمت ہے اور بہت بڑی کوشش ہے ایک سمینار خالصہ کالج امر سرچ ہو گیا جو اپنے آپ دے بچ ہی بہت کامجاب سی دوسرا سمینار دلی ہویا جنہوں میں لائیب دیکھ دا رہاں ایتھے بیٹھا وہ بھی اپنے آپ دے بچ کامجاب سی اجالا جو سمینار ہو رہے ہیں میں سمجھ دا کہ جنہ حال سی حال سارا پر کے بہت سجن بہت بڑی گنتی سجن نیچے پاڑیاں دے بھی بیٹھے نہیں تے باہر کھڑے نہیں ایک اپنے آپ دے بچ ایک نشانی ہے دم دمیٹک سال دی حرمن پیارتا دی سمینار دے جنہے پروندک نے انہا دی سفلتا دی آج کا لوڈیاں سے اکٹھی کرنی بہت اکھی ہندی ہے ساڑا کم سیمیناریں ٹینڈ کر نہیں ہیں کیونکہ جنورسٹیوں بنو سیمینار ہندے رہن دے رہتے ہیں وہ بنو دے رہن دے رہن دے رہتے ہیں پر ہر سیمینار دے بچ سب تو بڑی پرولم سروتیاں دی ہندی ہے بہت بہت مل جاندے نے بولن آنے سروتی نہیں مل دے سروتی نہیں تسری کے دے جنورسٹی دے سیمینار جا کے دیکھو ادھا ادھا حال کھالی پہ آن دے حال سارا پر اے پہ ہے پر ہوتے ہونا دا بھی سجن کھڑے نے پوڑیاں تے بیٹھے نے اپنے آپ ایک دس رہی ہے کہ پربندکان دی کوشش بھی ٹکسال دے آگوان دی کوشش بھی اپنے آپ دے بچے کام جاب ہے بہت بہت مبارکہ تولو بچیم میں جنورسٹی دا ودیار تھی ہاں جنورسٹی دا پروفیسر ہاں ساری جندگی میری جنورسٹی چی لنگی ہے میں دون دمی تک سال دا پرسند سکھاں انہ دا ہمیتی ہاں لیکن انہ دے بچ میں پڑیاں پڑیاں نہیں اس کر کے میری اپنی شب داب لی ہے میرا اپنا لہچا ہے بولن دا قدرتی گلے فرق ہوندہ ہے میں میری خوش قسمتی ہے کہ میں دم دمی تک سال دے بچوں صرف سنت جرنیل سنگ جی خالصہ پر انڈرہ والیاں دا ساتھ مانے ہیں اور بہت اچھا ساتھ مانے ہیں تھوڑا ساتھ نہیں ایک ساتھ ہوندہ ہے سنتاں دے کولے جاؤ فتح بلاو بیٹھو تے بجن بلاس سنو اٹھ کے آجو نہیں اسی اونہ دنال گلہ بھی کیتی آنے ہسے خیڑے بھی ہیں بہت گلہ کیتی آنے قدرت موقع میں لیا انہوں لکھا گا بھی اور اس گلدہ سانو ہوندہ کا عامل ہے کہ جس مہا مہا پرشنے سنت جرنیل سنگ جی پنڈرہ والیاں نے سمچے دیش دی حکومتنوں کمبا جتا سی کمبن لا جتا سی اسی اوندہ ساتھ مانے ہیں اسی اون دی پرشنے ساتھ بھی مانی ہیں اس گلدہ میں نو مانے ہیں ہن بھی مانے ہیں اسی جڑے ورطمان موکھی نے دون دمی تک سال دے اسی اونہ دیا پرشنے ساتھ بھی مان رہے ہیں آہ اونہ کر کے ہی ہے سارا کے تو اڈسابڑ میں بودھ رہے ہیں سارے اپا اکٹھے ہو رہے ہیں اپنے ویچار بٹندرہ کر رہے ہیں اگر ایک کچھ نہ ہندہ تا آپ نے اگلا باتا نہیں سی کرنی آئے تھے کٹھے نہیں سی ہونا کیونکہ میں جنورسٹی دا پرفیسر رہا اور میرا بشا اتحاس رہا ہے اتحاس دے وچ میں سب تو پہلا سری اکال تک سہبتے لکھے کسے انہوں پتہ ہی نہیں سی جنورسٹی جی کسے انہوں پتہ نہیں سی کسے سمسطہ نے کامنی کروایا کسے سمسطہ نے کامنی سی کروایا جدو میں لکھنا چاہیا سی انیس سو پنجتر وچ انیس سو پنجتر وچ تاکت سری پٹنا سہبتوں ایک چٹھی ملی ساڑے ہسٹوریکل سٹیڈیج دے ہیڈ دینا کہ تسیم پنجت اختار بارے سنو کوئی آرٹیکل لے کے پہ جو میں نمہ نمہ میں نوکری ملی سی میں نو پنجاب ہسٹوریکل سٹیڈیج اُتھ ہی میں پڑھ دا ہوں دا سی اُتھ ہی میں ایم اے کی تیسٹی دی ڈاکٹر فوجہ سنگ جی اُو دو ہیڈ سن ڈپارٹمنٹ دے اُنہا نے ہورا لو بھی پچھیا ہوگا بڑھے ہور بھی میں سو سنئیر بہت پروفیسر تکڑے سن اُو سب تو جواب ملکے اُنہا نے مینو بلا لیا جنو نمانوہ پر تکیتا سی تو مینو بلا کے کہیں دے سخدیال تو آپ تخت پٹھنا صاحب دی پروندک کمیٹی والوں چٹھی آئی ہے اُنہا نے ایک آرٹیکل منگیا کہ پنجاب تختہ تھے آرٹیکل لے کے پہ جو اُنہا نے دا بڑھا پروفیسر سمجھ کے کہ ڈاکٹر فوجہ سنگھ ڈپارٹمنٹ دے ہیڈ نے پروفیسر نے جنوورسٹی دے بدوان نے اُو بڑیہ آرٹیکل لے کے پہ جن گئے اُنہا نے کہا مینو دا آپ نہیں کچھ پتا تُو ایو کر پھر ترکے پتا کر تُو آرٹیکل لے کے آ میں جس طرح تھا بھی آلے دا آلے دے دوستہ مطرہ تو سجدہ تو شب چین تکا تو پچھ پچھا کے جو میں اٹھ نو پڑیہ آرٹیکل لے کے لے کے گیا اُنہا نے پڑھ کے کہا بہت بدی ہے اُن تھوڑ جا ہورس دارنا اے جیڑی شروعات سی آرٹیکل لکھن دی پنجا تکتان تے اے دے بچوں میں نو میرے مان کے اچھا پیدا ہوئی کہ پنجا تکتان وارے ہی سٹڈی کیتی جاوی کسی نو پتہ ہی نہیں پھر پیدا کی ہویا ہے تے آس پڑھن دا سکتے آس پڑھن دا جے توروں اپنے تکتان والے تے اپنے گردوارا سہیوانہ بارے ہی پتہ نہیں او دو میں پھر سب تو پہلا سریعکال تکت سہیوانہ تے کتاب لکھی پھر پنج تکت سہیوانہ تے کتاب لکھی اے میرا خیال ہے کہ وہگرو دی کرپا ہے پہلا پہلا کتاباں اے ہی میری آئیاں سیاں اور جیڑے منو تا اینی آسنی سی کہ اینا دی پرسانسا ہوگی پر جیڑا بھی سجن ملدا سی او پرسانسا کردہ سی اے دن آرمین اتشاہ بھی ملدا سی تے ہور سٹیڈی کرندہ بھی میرے منچ شوق پیدا ہندہ سی لیکن انیس سو پنی اتر دی سٹیڈی کیتی ہوئی جب کتاب لکھی ہوئی مطلب اے نہیں کہ میں چھڑتی ہوں لگاتا ہون تک میں سریعکال تک سہیوانہ تے پنج تک سہیوانہ دی سٹیڈی کردہ آرہا ہے یہ میرا مان ہے میں اپنا مان سمجھ دا ہوں کہ جڑیاں سنستامہ سکھان دیا سرم اور سنستامہ نے انہوں نے میں اتنی سٹیڈی کرنی ہے کہ انہیں بچ کوئی کمی پیشی نہ رہے جی لیکن جدوں نے سمینار شروع ہوئے نے دن دمی تک سال دے میں اوہ دوں نے سوچ رہا سی ٹھیک ہے دن دمی تک سال ستارہ سو چھ چھے دے بچے اسٹیبلش ہو گئی بابا دیف سنگ جی جہے جڑے مہامبالی سن جتہ دار یہ دے انچارج سن مخی سن انہوں نے اتنا بڑا کام کیتے ہیں گروہ گراند صاحب دیاں بیڑا دے اتارے کیتے ہیں دن دمی تک سال نو ہیڈ شپ کیتی ہے پتہ نہیں کنے ایک سنکڑے تے ہزارہ لکھان وزیار تھی انہوں نے پیدا کیتے ہوں گے جینا مخی کسے سستہ دا خود شہادت پاندہ جا کے انہیں 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 سنکڑے شہید ہور پیدا کیتے ہوں گے ایک ایس گلدی کوشش کیتی جاوے بابا دیف سنگ جی بارے تا سن دے آن کہ دسم پادشاہ نے اپنے ہتھی انہوں نے جتہ دار تھا پیاسی تک سری دمدما سہب دا انہوں نے رول بھی پتہ سی کہ ستارہ سو ستمنجہ تک شہادت پرابط کرن تک او دمدما سہب کے ہی رہن دے رہے نم گربانی پڑھون دے رہے نم گروہ گرنس سہب دیاں بیڑھاں دے اتارے کر دے رہے نم سینکڑے ہجارہ 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 اتارے کر دیتے ہونگے ستارہ سو چھے تو لگے ہوئے بابا دیف سنگ جی ستارہ سو ستمنجہ تک کنے سال دی عمر ہے تے جے اپنا ملعب ایدہ موٹا جا بھی انداجہ لائے سینکڑے ہجارہ بیڑھاں دے اتارے ملعب کیتے جا سکتے تھے اوہ دو کوئی شاپا کھانا تھا ہی نہیں سی ہتھنا لکھتی ہی اتارے کیتے جا سکتے تھے سو میرے مان بیچے ایک گل آئی باقی تخت سہوانہ دے سبند بیچے بھی اے دیکھیا جاوے کہ اتھے نے جتے دار کی دے نہ سبندت سال کیلی سنستانہ پہنا کوئی پتا نہیں سی میرے خیال چھے سکھ جاکتے بیچے عجیب ہی پتا نہیں ہونا دمزمی تک سال نو تا ہو سکتا ہے اے دا پتا ہو بے پر عام سکھ جگت دے بچ اس گل دا پتا نہیں کہ تخت سی دمزمہ صاحب تو علابہ جنے باقی اتھے تخت نے پنجاب دے بچ کٹو کٹ انہ دے جتے دار کتھوں ہو دے رہے نے تے کمیں ہونا دی اپینٹمنٹ ہندی رہی ہے تے اے میں اے دے میں کوشش کیتی ہے معاف کرنا میرا بول دے بول دے مو سکھ جاندہ تے میں نو پانی میں نو لوڑ ہندی یا پانی پین دی جو میں اے اتحاس دیاں لڑیاں نو جوڑے آئے ایک وشا بنایا ہے کیونکہ تھنو بشا ہے کہ تو ملدہ نہیں جی آپا دیکھئے کسے کتاب دی لکھا ہو گئے جا کسے رائٹر دا لکھا ہونا ہے کہ دیکھئے تخت سہبان دے جتے دار کیڑے کیڑے رہنے کہ تو نہیں تھنو بشا ملے گا ہے آپا نو اتحاس دے بچوں ہی اے دی کھوج کرنی پہے گی لڑیاں نو جوڑنا پہو گا جو کچھ میں نو پتہ لگیا ہے ستارہ سو چھے تو لے کے بابا جی اٹھارہ سو انجا تک ایک سو ترتاری سال بن دینے ہیں ایک سو ترتاری ڈیل سو سالی بن جانتا ہے تخت سری دمدما صاحب سری اکار تخت صاحب تخت سری کیس گرس ہے انہ تنہ تختہ دے ہی جتے دار دن دمی تک سال دے جتے دے بچوں سنگھ بڑھ دے رہے دن دمی تک سال دے جتے بچوں بابا دیو سنگھ دے شہدی جتے بچوں تسی بھی اے کوشش کرے ہو ہور اگے جانکاری پرابط کرن دی کیونکہ تسی خود جتے دار ہو تو انو اپنے پر شکردہ پورا گیان ہونا چاہیدہ ہے کمیں دیکھو بابا جی بارے تھا کوشش شکشوہ ہی نہیں بابا دیو سنگھ جی بارے گروہ گروہ کو بیند سنگھ جی نے دسم پادشاہ نے اپنے آپ ساپے ہیں سب کچھ جو بھی ملیا گروہ دسم پادشاہ بلوں ملیا اور انہ نے سب کچھ اپنے کیسا سواسا دے نارنوا ہے بابا دیو سنگھ جی نے سری اکال تک سہب دی سیوہ جاتاک پائی منی سنگھ جی جو دے رہے پائی منی سنگھ جی کر دے رہے انہ نے بھی بہت بڑی بہت بڑی بہت بڑی سیوہ ہے انہوں او بھی سکھی کہ سا سوسا سنگھ ہی نہ ماؤ گئے ٹوٹے ٹوٹے کروا گئے اپنے آپ اے 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 جتے دارہ دا کردار ہے بابا دیو سنگھ جی بھی شہادت پرابد کی تھی پائی منی سنگھ جی بھی جو دے سری اکال تک سہب آتے سری دروار سہب دی سیوہ سنگھ کر دے رہے انہوں نے بھی ستارہ سو چونتی بچ بند بند کٹا کے شہادت پرابد کی تھی کنی معنوالی گل ہے تخت دے جتے دار سہوانہ نے اور اے سارے ہی ٹکسال نارس بندت سنگھ بابا دیو سنگھ جی تا ہے گے ہی سن پائی منی سنگھ جی بھی ٹکسال نارس جی بھی امر سر صاحب رہ کے سیوہ کر دی سنگھ بندہ سنگھ بہادر دی شہادت ستارہ سو سوڑا بچ ہو جان دی اب بہت پیانک ساکہ شہادت دا جنہ پیانک ساکہ تو سی کہے دیوں سکر تے حاصلے بچ او بندہ سنگھ بہادر دی ستارہ سو سوہ دی شہادت دا ساکہ دل کماؤ ساکہ ایسا دل کماؤ ساکہ کہ سمچی لہر جینے کسے سمیں ستارہ سو دس دے بچ پنجاب دی ترتی تے خالصہ راج اسٹیبلش کر لیا سی انہوں بالکل کرش کر دیتا گیا سی اتنا کرش کر دیتا گیا سی کہ ستارہ سو سوڑا تو لے کے ستارہ سو بٹی تیتی تک انداجہ انداجہ اور ہسٹوریوں جنہیں لکھے ہے کہ ستارہ سو بٹی تیتی تک جنہیں ستارہ اٹھارہ سال بندے نے ستارہ سو سوڑا تو لے کے پنجاب دی لیڈرشپ اسٹیبلش ہی نہیں ہو سکی اتنا سنکٹ سی اتنا سکتائی سی حکومت بلو اتنی بڑی پدر تے جنہیں ہتھے آرابان سنگھ سان انہوں نے شہید کر دیتا گیا سی اکھیر ستارہ سو بٹی تیتی دے بچ جدو نواب کپور سنگھ دے رو بچ سکھ لیڈرشپ ری اسٹیبلش ہوئی تا انہوں نے پہلا کوشش کی تھی پائی منی سنگھ جی نال صلاح کر کے کہ پانچ سنوں ری اورگنائز کیتا جاوے بڑا دلتے ترنا دلتے بچ ری اورگنائز کر لیا اے دوارہ کوشش سی سروائیو کیتی سی مومنٹ سرجیت ہوئی سی کرش کیتی ہوئی پھر بابا دیب سنگھ لباب کپور سنگھ جی نے خور اگے کوشش کی تھی کیونکہ گلتہ سنگھ شروع کرن دی سی ایک کوشش تو جیدہ طاقت پکن گے پھر دوڑی کوشش کی تھی اور جیدہ طاقت آگی جدو اتنی طاقت آگی کہ آپانو آپانو پانتھنو سرگرم کرن لئی پوری ترہ اے نو الگ الگ جتیاں دے بچ اورگنائز کرنا چاہیے دیا تے نباب کپور سنگھ نے پنج جتے بڑھائی اے تقریب اے پینتی شتی ستی چھتی سنتی دے سالہ ستارہ سو چھتی سنتی دے سالہ دے سالہ دی گل ہے پانج جتے پانج جتیاں دے بچ ایک جتا سی بابا دیف سنگھ جیدہ جیڑی گل اے تھے دیکھن والی ہے او تھو نو میں اے ہون دا سرے ہاں کہ سمو پانتھنے جو سروت خالصہ کیتا سی سری اکال تک سہب تے جیدے گرمتے وجو پانج جتے اسٹیبلش کیتے گئے سی او تھو ہی اے گرمتہ پاس کیتا سی کہ بابا دیف سنگھ جیدہ جیڑا شہیدی جتا ہے انہوں پانتھنے گرمتہ ماندی سیوہ سمو سوپی جانتی ہے پانتھنے گرمتہ ماندی سیوہ سمو سوپی جانتی ہے مطلب کے سروت خالصہ رہی سری اکال تک سہبتوں ہی اے حکم جاری کر دیتا گیا سی جنہیں پانج جتے بڑھائے لیں باقی چار جتے اپنا جس طرح دی کاربائی کر لے رہے ہیں جس طرح دی علاقے ملن جس طرح دی محمد جان لیکن بابا دیف سنگھ جیدہ جنہا شہیدی جتا ہے اے سے جتے نوں پانتھ دے گرمتہ ماندی سیوہ سمو سوپی جانتی ہے اے پانتھنے مانتا ملی سی بابا دیف سنگھ جیدے جتے نوں اور بابا دیف سنگھ جیدہ اپنا ہیڈ کوارٹر دا پا میں تک سری دمدوہ سہب ہی سی لیکن انہ دے جتے بچو ہوئی بابا گروبک سنگھ جی سری اکال تک سہب دی سیوہ سموال کر دے سن اور بابا نتھا سنگھ جی شاید توڑ جا ناج فرق ہو سکتا ہے تک سری کیسگر سہب دی سام سموال کر دے سن جتے ہوڑ موجود تسریوں گینی رگویر سنگھ جی لیکن میں نے لکھتا ہوں گینی گین سنگھ بابا نتھا سنگھ دا نا لکھیا ہویا کھیک ہے میرا کہن دا مطلب ہے پانٹھ والوں کیتے گئے حکم انسار بابا دیف سنگھ جی دے جتے نے کٹو کٹے جیڑے تک سہبان سن تینے تک سن پنجاب دے باہر لے دو پنجاب تو باہر لے میں صرف اینہ تینہ دے ہی گل کر دا کٹو کٹے میں تک سہبانا دی سیبہ بابا دیف سنگھ جی دے جتے دے سنگھا نے سوال لی سی پھر ستانہ سو ارتالی دے بچ جو دو وساکھی تے گرمتہ کیتا گیا سروت خالسہ بھلو سری اکال تک سہب تے کہ خالسہ ہی سنگھ ارشنو خور تیج کرن لی اینو ری اورگنائز کیتا جاوے ری اورگنائز کیتا گیا دال خالسہ دے روپ بچ ستارہ سو اٹھ ساری دی وساکھی تے نواب کپور سنگھ جی پچھے ہٹ گے عمر دا تکا جا سی سردار جسہ سنگھ علو والیہ دال خالسہ دے مخی چنے گئے انہ دی اگوائی ہیٹ گیارہ جتھے اسٹیبلش کیتے گئے انہ گیارہ جتھیاں بچ بھی ایک جتھا بابا دیف سنگھ جی دا شہیدی جتھا سی اس شہیدی جتھے نو بھی وہی سیوہ سو پی گئی کہ باقی جتھے جس طرح مرجی اپنی ہمارے کے جان جس طرح مرجی ہو اپنے علاقے ملل لیکن بابا دیف سنگھ جی دا شہیدی جتھا پانتھک گرس آمادی سیوہ سنبھال ہی کردہ رہے گا ایک دوجی واردہ حکم سی پانتھولوں کہنے دا میرا مطلب ہے کہ پانتھولوں پروانت سربت خالسہ رہیں سری اکال تک سہیب جی دے حکم رہیں بابا دیف سنگھ جی دے جتھے نو ہی کٹو کٹ تکت سہوانہ دی سیوہ سنبھال ہی گئی سی بابا دیف سنگھ جی ستارہ سو ستمنجہ دے وچہ شہید ہو گئے اس دو وگلو بابا دیف سنگھ جی دے جتھے وچہو ہی اگلا سنگھ سکت سری دمدما سہیب دی سیوہ سنبھال کردہ رہا جہدار بابا گروت سنگھ جی شہید ستارہ سو چہوٹ وچ جہاں جہاں ترہٹ وچ جمیں پہلا گل ہو کے ہٹی ہے تی ہجار سنگھا دا مقابلہ تی سنگھا نال کردے ہوئے شہید ہو گئے بلک کڑیاں بڑیاں ہے پرم پرامانے باقی مثلہ سوے انصار اپنی راجنیتی انصار اوراں پرہ جان دیا رین دیا سن ملا مار دیا رین دیا سن راجنیتی دے ترمدہ فرق صرف این نہیں ہندہ ہے کہ راجنیتک بندہ سمید انصار نفع نقصان سوچ جان دے لیکن جہاں تہمی بندہ ہندہ ہے او نفع نقصان نہیں سوچ دا اوہ دی اچھا اے ہندی ہے کہ جو گروہ کے ارداس کر دیتی جو گروہ گرن سہب کے ارداس کر دیتی میں اس ارداس دے انصار چلنا ہے میں سمید انصار نفع نقصان سوچ کے نہیں چل جو بابا گروہ سنگھ جی نے تی سنگھا نال عبدالی دے تی ہجار سنگھا دا مقابلہ کی تہ دجھے پنسک جتے دار اپنیاں اپنیاں مہمہ دے گئے ہوئے سنگھ تے عبدالی نے موقع تار کے سری دروار سہب تے سری اکال سہب تے حملہ کر دیتا تی ہجار سنگھا نال تی ہجار فوج نال مقابلہ کر دے ہوئے جہاں دا گروہ سنگھ اپنے تی سنگھا نال وہ تھی شہادتان پر عبد کر کے انہوں نے نفع نقصان نہیں سوچیا انہوں نے اپنے گرتا ماں دی پیبترتا نہیں ہی سوچیا سی کہ گرتا ماں دی پیبترتا رکھنی ہے اسیبہ میں مر جائیے سو گرتا ماں اپنے اکال تکت سہب دی سری دروار سہب دی جنہاں چیرے اور آخی کر سکے انہاں چیرے اور آخی کر دے رہے سارے لڑے لڑے شید ہو گئے اسے طرح تکت سری کہ اس گرتا سہب دا پر مند بھی بابا دیب سنگھ جی دے جتے دے سنگا والو ہی ہندہ رہا اے گل چل دی چل دی سکھ مسلا دے راج تک پہنچ گئی مسلا دے راج تو مہاراجہ رنجیس سنگھ دے راج تک پہنچ گئی مہاراجہ رنجیس سنگھ دے سمیں جو جتے دار اکالی پھولہ سنگھ جی سری اکال تک سہب دے جتے دار وہ بابا دیب سنگھ جی دے جتے دی چو ہی سن جنا بارے عام سکھانو پتا ہے کہ او کنے سکت کس میں دے سن جنا نے مہاراجہ رنجیس سنگھ انہوں بھی طلب کر لیا سی کیا بات ہے مہاراجہ رنجیس سنگھ سوبرن سوبرن حاکم سی سوبرن حاکم دا مطلب ہے جنے ہوتے کسے بھی شکتی دا اور کوئی کنڈا نہیں ہندوستان دی حکومت ہے یہ سوبرن ہے امریکہ بھی حکومت ہے ساری جنہیں بھی دیشنے ہیں یہ سوبرنٹی ہے نا کھولی ایک سوبرن مہاراجہ جتے دار سری عقال تک سہب لو طلب کرنا تا ہے فلانی گلتی کیتی ہے عقال تک سہب پیش ہو کے ادھی جواب طلبی کرو ادھا مطلب جتے دار سری عقال تک سہب او سوبرن مہاراجہ نوڑوں بھی زیادہ بڑھتا ہے زیادہ بڑھتا ہے اصلی سوبرن تا سری عقال تک سہب دا جتے دار ہے اصلی اج بھی اج بھی سری عقال تک سہب دا جتے دار جڑے باقی دے تک سہبان نے اینہ دے جتے دار اصلی سکھ قوم دے سوبرن اوڑے جس ہو چن انہوں نے سامنے راج نیتی دی گل نہیں ہونی چاہیں دی ہور کسی نے سامنے جیدے مرجے کوئی راج نیتی دی گل کر لگے میرے کہنے دا مطلب اے ہے کہ ستارہ سو چھے تو لے کے اٹھارہ سو انجا تک تک سہبان نے دا پروند بابا دیب سنگ جیدہ جیدہ دندوی جتہ سی اوڑے سگھ کر دے رہے ہیں اے دا ایک مطلب اے بھی ہو گیا کہ اے شہدی جتہ پانتھ والوں مانتا پرابط سی آج جس طرح شرومنی گردوارہ پروندر کمیٹی پانتھ والوں چنی جاندی ہے اے مانتا پرابط ہے پامے اے مانتا سمد آنگ دی ہے گردوارہ ایکٹ دی ہے لیکن سکھاں لئی جیدی سپریم پاور ہے اوہ سربت خالسہ ہے اولے چپاس کیتا ہویا گرمتا ہے جنہوں سری اکال تک صحب تو جاری ہو جاندہ ہے اس تو وڈی طاقتہ اور کوئی نہیں بابا دیف سنگھ جی دے دمزمی جتھے نو پانتھ والوں سرواتک خالسے رہیں گرمتے رہیں سری اکال تک صحب دے حکم نامے رہیں گردوارہ ماندی سیوا سمال کرندہ کم ملیا ہویا سی اور اے سا وشیتے اے میری ایک موٹیجی سٹڈی ہے اے سا وشیتے بریقی نام کام ہونا چاہیدہ ہے ہور ریٹیل نام جب میں تسی نام دا سرہی ہو تسی اپنے سکالر نو اے اے نام اونا کام کرواؤ جنہیں کے مدد اسی کر سکاں گے انہیں کے مدد اسی کرانگے جنہیں کے بیسک جانکاری تسی دے سک دے ہو او تسی دے ہو لیکن کام کرواؤنے رہنا چاہیدہ ہے اجید ہے کہ تسی کسے پاسے بھی ایس وشیتے لکھیا ہویا کچھ نہیں دیکھوں گے میں اتحاس دے بچوں صرف کٹناوا دے بچوں جانکاری نو جوڑ کے ایک دوجہ نال میں کوشش کیتی ہے پھر میں حران ہاں بھر کمال دی گل ہے ایس وشیواریتہ لکھیا ہی نہیں گیا کہ ستارہ سو چھے دوں لے کے اٹھارہ سو اڑنجا تک لگاتا اور اوہی اکوہی جتھا پانتھ دے گرتا مانو سمب آرہا ہوئے آجوہ لو کیوں ہی مانتا جتی جا رہی جی اوہ جتھے نو سربت خالصہ بلو مانتا ملی ہوئی سی جڑا کے ایک کو ایک سکھ سوورن انسٹی کیوشن ہے گردوارا ایکٹ دی پارتی سمدان دی سربت خالصہ آگے سری اکال تک صحب دے حکم آگے کوئی سٹیٹی نہیں کوئی امپورٹنس نہیں آج گردوارا ہاں گردوارا ایکٹ جو دو لگو ہویا سی انگریج آگے اٹھارہ سو لنجا جہا آج خالصہ ہو گیا انگریج آگے گولامی آگی جنو گولامی ہون دی ہون دی ہے گولامی اکلی نہیں ہون دی گولامی دے نار انیکہ رو ہون دے انیکہ بماریاں ہون دی پانت پانت دیا بماریاں کی بماریاں یہاں سخت سہوانہ دا پر بند بھی بگڑ گیا اگریج آنے اپنی مردی امسار چلایا گردوارا سہوانہ دا پر بند بھی بگڑ گیا اگریج آنے اپنی مردی نار چلایا سکھ لکھتا بھی بگڑ گئی آج جڑیاں سکھ لکھتا دے جڑیاں مڑلیاں سکھ لکھتا آج جڑیاں انہاں دے بچے برو دا پاس ہے آپا برو دی گلالے اہے پچھوں بگیار پیا ہویا ہے سکھ گرو دیاں نے جتے بھی سکھی دی جڑ کٹی جا سک دی سی انہاں نے سکھی دی جڑ کٹن دی کوشش کی تی ہے اس کر کے گنامی نے بچے سادے گرتا مادہ پر بند تا بگڑیا ہویا سی سادیاں لکھتا دی روپ ریکہ بھی بگڑ گئی سی اسی اپنی گلتی کر کے چلو جدو سادہ راج پا خاتم ہویا سی ہوتا انگریجہ نے طاقت نالک ہویا سی انہاں دی فوج تکڑی پہ گی سادی فوج مادی پہ گی ہار گئی سی تو انہاں نے جتوہ نے سب کچھ سمال لیا لیکن جدو گردوارہ ایکٹ بنیا سی انیس سو پچی دے بچے او دو دا ہاں سی پڑے لکھے سی چنگے والے سوجوان سی سادے کو پچھا گیا سی کی تو انہاں پروان ہے گردوارہ ایکٹ سادے ہی لوگ پرانے کے ہاں ساں انہاں پروان ہے ہوتا سی میں نو دسو گردوارہ ایکٹ دے بچے پنجاب دے تنے تخت بچے رکھے ہوئے نہیں جیڑا گردوارہ ایکٹ ہے ایک سوچن والی ہے گردوارہ سہوانہ دا پر بند جس طرح مرجی ہوئے او دے دے کوئی بڑی اتراج دے گا لیکن کسے بھی طریقے نال جنہیں سکھ سوبرین انسٹیوشنز نے سری اکال تخت صحب تخت دھندوان صحب تخت سری کیسگر صحب ایک کسے بھی طریقے نال کسے بھی ایکٹ دے دیں نہیں ہو سکتے کسے نے سوچی نہیں بے کٹو کٹ سری اکال تخت صحب نو تاہاں گردوارہ ایکٹ تو باہر رکھو انہ تخت سہوانہ دا پروند اج جے ایک کو ایک گل کوئی ہو سکتی ہے میرے بیٹھ کے آپ سی صلاح کر کے گردوارہ ایک چوکٹو کٹ سری اکال تخت صحب سری تخت دھندوان صحب سری کیسگر صحب نو بے چوکٹ لینا چاہیے گردوارہ دا جس طرح مرجی پروند ہوئے چوڑا ہوں جو مرجی ہوں گلد چوڑا ہوں صحیح چوڑا ہوں جو مرجی پیسے دے دا آرتے چوڑا ہوں جمعے کے ہو رہیاں نے ملکہ ترم دے اسطحانہ دا پروند کرنے کدے بھی چوڑ نہیں ہونی چاہیے چوڑا لے بچے کرپشن چلے گی ہی چلے گی ہورتا سی کس کرنے سکتے انہوں ختم بھی نہیں کر سکتے کیونکہ ایسا ایکٹ ساڑھے گھر پہ ہے نا سی انہوں ختم کرنے دی گل کر سکتے نا سی انہوں سار لگاتا چل سکتے انیس سو پچی تو لے کے اج تک بڑے سال تا ہوئے نہیں تے ہون تک کی حال ہو گیا گرتا مہ دی سیاست دا کیونکہ سیاست دے بچے سیاست ہی ہوگی ہے ایک ہدا کسور نہیں ہے میری ایک گل کرنے دی بینٹی دا مطلب اے ہے کٹو کٹ تخت سیوانہ دا پروند دم دمی ٹک سال دے جتے دے سپرد کر دینا چاہیے دا ہے یہ دے تے بچارہ ہو سکتی ہیں اے دا رجالٹ میں اے ہی کڑے آئے کہ تخت سیوانہ نو گردوارہ ایک چو کڑ لوں تے اے دا پروند اوہی بابا دیف سنگھ جی دے شہیدی جتے نو ایک سمر تک سمجھ کے مجودہ دم دمی ٹک سال دے جتے نو سوپ دیتا جاوے میرا میں نو امید ہے کہ اے دے نال پروند صدرے گا سکھ ٹیڈیشنز قیم ہون گیا پرانیاں شہادتہ بھی پائیاں جان گیاں جدو ایکٹ ہی شہادتہ پرونالے پاسے نہیں تور دا شہادتہ پیکے میں جان گیاں پائی صاحب جسویر سنگھ جی تُسھی نہ دیکھیا سریعہ کال تک سہیب دی سیوہ سمار کر کے اوہ تھے گردوارہ ایکٹ دے اندھی میں رہ کے کوئی کام نہیں ہو سکتا تُسھی سارے اپنی تھانتے بلکل ٹھیک ہوم ہوں گے لیکن گردوارہ ایکٹ ایسا ہے جو ٹھیک ہو کے چلن دے بے گا اخیرتے امبر صاحبی توڑے چرنچ بینٹی کیتی سی کہ جنا پرچار کر لوں گے اے توڑا حاصل ہے اے توڑی اچیومنٹ ہے بہت بدیا تُسھی کم شروع کیتا ہوئے ہیں سیمی ناراندہ دوہجار سوڑاندے بچے گروہ گبین سنگھ جیدہ تین سو پنجامہ جان مدبس آیا ہوئی سی انڈیا قومی پدر تیویے بنایا گیا سی انٹرنیشنل پدر تیویے بنایا گیا سی جو پجاب سرکار نے کمیٹی بنا دیتی سی جیدہ پنجابی جنورسٹی پٹیارا دے وائس چانسلر نے اے کمیٹی او دو پنج سیمینار علیکے گئے سی پنجاب سرکار بنو پنج سیمینار کروان لی جیدی کمیٹی بنائی گئے سی او پنجابی جنورسٹی پٹیارا دے ڈاکٹر جسپال سنگ دے ادین سی تے میں بھی او دا کمیٹی سی او دا میمبر سی اس کمیٹی دا اسی پنج سیمینار کروائے سی اور پنج سیمینار دے بچوں اہا جا سیمینار کوئی نہیں ہو سکیا جہا جا سی اج آپ نے اکھی دیکھ رہے ہیں اینی سنگت کیونکہ میرا تیاربہ ہے میں دیکھ چکے ہیں بہت بہت سیمینار دیکھ چکے ہیں چودہ طریق والا او سے حال چی اب میں پنج چھے ٹینٹ کر رہایا ادھا حال بین سی پر کا شروع منی دلی گردوارہ پربند کمیٹی ہی کرون دی ہوں دی سو سیمینار کروائے بہت اکھے نے جیڑے تُس ہی اہے حمد کر رہے ہوں سیمینار کروائے ہوں دی تو اڈی بہت بڑی اچیممنٹ ہے کرون دے رہو ایتیجہ ہے وہیگرو سکھ رکھے گا جیڑے دو ہور رہے گے موگا دے بمبے اوہ اس تو ہی بد کامجاب ہونگی وہیگرو سکھ رکھے اسی سارے تو اڈے نالا اسی ساڈی جی توڑ کوشش ہے کہ دم دمی تک سال دا اکوی فنکشن فیل نہ ہوئی سانت بابا حرنام سنگھ جی خالصہ دی کوئی کوشش اسفل نہیں ہونی چاہیے دی تو اڈی سفلتا ساڈی سفلتا ہے اسی تو اڈے نالا وہیگرو جی کا خالصہ وہیگرو جی کی فتر